ہمیں محمد قیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں قیسر ٹریڈرز یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ میرے پیچھے بہت بڑے بڑے بندل نظر آ رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنڈے کی اصل حقیقت کی ہے لنڈے کا جو بزنس ہے آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی آپ کو جو وریائٹی دکھائی جاتی ہے بچوں کی وریائٹی ہو لیڈیز کی وریائٹی ہو مردانہ وریائٹی ہو جو بھی ہے چاہے پیجاما ہے جیکٹ ہے فراک ہے تو یہ لنڈے میں یہ جو بڑے بڑے بندل ہیں یہ آپ دیکھئے گا جو بندل آپ کو دکھائیں تو یہ بندل اوپن ہوتے ہیں ان بندل کا جو وزن ہے تین سو کلو چار سو کلو تک وزن ہوتے ہیں اور یہ بڑے بڑے جو بندل آتے ہیں ان میں ہزار قسم کی وریائٹی ہے اس میں گرمی والا مال بھی نکلتا ہے سردیوں والا مال بھی نکلتا ہے اس طرح کا مال بھی نکلتا ہے جو کلو کے حساب سے سہل ہوتا ہے دو طرح کے بندل ہوتے ہیں ایک تو یہ آپ کو بڑا بندل نظر آ رہا ہے یہ مکس مال کا بندل ہے ایک بندل آتا ہے سویٹر کے نام سے بندل آتا ہے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ 50 فیصد مال جو ہے وہ کلو کے حساب سے سہل ہو جاتا ہے اور جو 50 فیصد بچتا ہے وہ سردیوں کے لیے سٹور کیا جاتا ہے جیسے آپ یہ سیزن اینڈ ہو جائے گا سردیوں والا اور یہ کنٹینر آنا شروع ہو جائیں گے یہ بڑے بڑے بندل آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں بہت زیادہ اوریٹی ہے پھر اس میں سائز والا مال سردیوں کے لیے الگ کر لیا جاتا ہے اور جو کلو کے حساب سے مال بکتا ہے وہ گریمیوں میں سیل ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو میں یہ بندل دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے جو بندل ہیں اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ اس میں سارا ایک طرح کا مال ہوتا ہے اس میں مکس مال ہوتا ہے بعد یہ ہے کہ اس میں چھانٹی کا فرق ہوتا ہے جب اس کو چھانٹی کیا جاتا ہے جو کاریگار اس کو لیڈا کرتے ہیں تو اس میں جو ایک کاریگار ہے اس کا شاید دو سال کا تجربہ ہے کسی کا دس سال کا تجربہ ہے کسی کا بیس سال کا تجربہ ہے پھر اس حساب سے ہو مال لیڈا کرے گا لیکن جو گدام کا مالک ہوتا ہے اس کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے کا سارا مال جو ہے اچھے ریئر بھگ جائے لیکن اس میں چانس والا مال ہوتا ہے بعد بندل ہلکے بھی نکلتے ہیں بعد میں بہت اچھا مال بھی نکلتا ہے لیکن اس میں کمپنی کا بھی فرق ہوتا ہے وہ ویڈیو بھی بنائیں گے یعنی کہ اس میں بعد جو بندل ہیں وہ لندنی ہیں بعد جرمنی سے مال آتا ہے اور بعد جو مال ہے وہ امریکن ہے اور بعد ایسا مال ہے جو کریچی زون ہے زون سے مطلب وہ بند کیا جاتا ہے مطلب زون ایک ایسی کمپنی ہے جہاں بر کنٹینر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چار پانچ سو لیبر ہے اس کی اور وہ ری پیکنگ کرتے ہیں تو یہ جو آپ مال دیکھ رہے ہیں تو یہ جو مال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی بہچاند ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا یہ اس میں ٹائم گزارنا پڑتا ہے کیسے پتا چلے گا یہ اوریجنل ہے یا زون کی پیکنگ ہے تو کریچی جو سیٹ بیٹھے ہیں وہ بتا دیتے ہیں یہ زون کا مال ہے یہاں یہ ڈریکٹ ہے جرمنی سے بھوڑ ہے یہاں چائنہ سے کیا حساب ہے تو آج کی ویڈیو میں میرا آپ کو یہ مال دکھانے کا مقصد میں بولوں گا آپ دکھائیں گا یہ کیا چیز ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بندل ہیں تو یہ زیادہ طرح جو ہے یہ مال جو ہے یہ اوپن ہی بکتے ہیں بند بندل اگر آپ نے لینا ہو تو بند بندل بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن یہ پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ اس کی چھانٹی کی سرنگ کرنا ہے اس میں کون سا مال چلنے والا ہے کون سا مال کلو کے حساب سے سہل ہوتا ہے تو نئے بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ کھلا مال لے تو یہ جو بند بندل آپ دیکھیں ہیں بڑے بڑے یہ نارملی ڈریکٹ ہی آتے ہیں جو آپ کو مال پنتالی کلو اسی کلو سو کلو میں نظر آتا ہے وہ زیادہ تر جو مال ہے وہ زون کا مال ہوتا ہے تو اس کی بھی بات کریں کہ بھی ویڈیو بنائیں گے آئی خوب کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ